اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عقیم السلام علیکم میں سلسٹوڈنٹ کلاس ٹو آج ہمارا انگلیش کا گرامر کا گرامر ٹری کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں پچھے لیکچر میں ہم نے ناؤن پرو ناؤن اور کومن ناؤن کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ان کو کہاں کہاں سپیسپک جگہ پہ لگانا تھا وہ ہم نے سیکھا تھا آج ہم یونٹ پڑھیں گے کیپیٹل لیٹرز اینڈ پنچویشنز ٹھیک ہے کیپیٹل لیٹر کہاں یوز ہوتے ہیں اور پنچویشن اوکاف بغیرہ کہاں پہ لگائی چاہتے ہیں ٹھیک ہے آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے اگر آپ کوئی بھی بک سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ گرامٹری کی بک ہے ہمارے پاس تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فرسٹ لیٹر ہے یہ والا یہ کیا ہے کیپیٹل ہے ٹھیک ہے اور اس کا فرسٹ لیٹر دا گرامٹری تو اس کا فرسٹ والا لیٹر کیا ہے کیپیٹل ہے اسی طرح کسی بھی سٹی کا نام کسی بھی جگہ کا نام جو بہت فیمس تو وہ کیا ہوگا پراپر ناؤن ہوگا If you remember this is how you write the name of people ندہ خان آیان ندیم جویریہ تارک عمر خورم ٹھیک ہے عمر خورم تو جی جتنے بھی جو نام ہوتے ہیں نا یہ سارے کیا ہوتے ہیں پراپر ناؤن ہوتے ہیں کسی خاص انسان کے نام ہوتے ہیں اچھا جی اب نیچے آجائیں نیکس لائن پہ Where do we live? I live in اسلام آباد ٹھیک ہے تو آپ اب شہروں کے جتنے بھی نام ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہے رولپنڈی کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہے ٹھیک ہے کولمبو کا سکھر کا ٹھیک ہے جتنے بھی جہاں پہ شہروں کے نام ہوتے ہیں وہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں اور ان کا فرسٹ لیٹر کیا ہوتا ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے کراچی، رولپنڈی، کولمبو، سکھر، کٹمنڈو، لاہور، پیریس، مری، اسلام آباد، پیسل آباد، حضر آباد، یہ سارے کے ہیں ٹوکیو یہ سب کیا ہیں ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے ٹھیک ہے اور پراپر ناؤن ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے یوز کیے جاتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں یہ بات اپنے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی کوئی سنٹینز آئے گا اس پر پوچھا جائے گا تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ پراپر ناؤن کا فرس ولی لیٹر کیپیٹل ہوتا ہے اگر آپ کسی سٹی میں کسی شہر میں یا ٹاؤن میں رہتے ہیں تو اس کا نام لکھیں یہاں پہ تو پنڈی گیپ میں رہتے ہیں نا تو پنڈی گیپ کا پی بڑا ہوگا اور گیپ کا جی بڑا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں پاکستان تو پاکستان کا پی ہمیشہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کیپیٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے جتنے بھی جو نیم ہوتے ہیں ٹاؤن کے سٹی کے اور بریعظم کے وہ کیا ہوتے ہیں پراپر ناؤن ہوتے ہیں کیپیٹل لیٹر سے یا سمال لیٹر سے جیسے پاکستان چائنہ نیپال فرانس پین افریقہ ایشیا امریکہ جپان اور انگلینڈ جیسے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نام ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ کنٹری کی ڈیفرنٹ سٹیز کے نام ہے اچھا ڈیفرنٹ کنٹریز کے نام ہے تو یہ کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہے نو کم آن دا نیکس پیج نیکس پیج پہ آ جائیں اچھا اچھا سل ایس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سل ایس کا ایس بڑھا ہوگا ٹھیک ہے اور ایل بڑھا ہوگا ایس بڑھا ہوگا ٹھیک ہے اپنے سکول کا نام ہمیشہ کیپیٹل لیٹر میں یوز ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے لائک دیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سکول کا نام کیپیٹل لیٹر سے لکھا ہے ایس ایل ایس می سی لان سکسیٹ ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھ لیں ایچ بڑھ ڈیٹ میکس اب دا نیم آپ یور سکول دیں گے انوی دا کیپیٹل لیٹر تو یہاں پہ نویڈی دیفرنس سکولوں کے نیم اکیڈمی کے نیم لکھے میں ہیں نیو اکیڈمی ایس ٹی جون سکول گرین ویلی سکول ٹھیک ہے ایس تا رکھیں اچھا جی رائٹ دا نیم آپ یور تیچر ہے اگر آپ کی تیچر کو جو بھی نام ہے سہی ہے تو وہ اس کا فرس لیٹر کیا ہوگا کیپیٹل ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کوسچن شروع ہوتا ہے یا کوئی بھی سنٹینس ہوتا ہے اس کا فرس لیٹر کیا ہوتا ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے اگر آپ کوئی کوسچن لکھتے ہیں کافی پہ تو لکھا ہوتا ہے تو ورڈ کا فرس لیٹر کیا ہوگا کیپیٹل ہوگا اور جہاں پہ یہ دیکھیں میں یہاں پہ اپنی آپ کو سمجھانے کیلئے سنٹینس لکھتی ہوں what is this ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کا فرس لیٹر کیا ہے کیپیٹل ہے اور میں نے کوئیسٹن کوئی ہے یہ کیا ہے تو کوئیسٹن مال آگے یہ کوئیسٹن ہے سوال یا جملہ ہے اچھا جی فراز کک دا فٹبال افراز کا ایف بڑا ہے یہ دیکھیں اور کک دا فٹبال اور آگے کیا ہے فل سٹاپ ہے میں تب سنٹینس کمپلیٹ ہو گیا is Umair a good boy کیا Umair good boy ہے اس کا آئی بڑا آگیا ٹھیک ہے اور Umair Umair کا نام میں نہ نہیں میں نہ کوئی بھی تو اس کا کیا ہوگا کیپیٹل لیٹر ہوگا good boy اب وہ پوچھے کیا Umair اچھا لڑکا ہے تو اس کا آگے کوسچن مال لگا دیں گے کیونکہ یہ سوال یا جملہ ہے پوچھ رہا ہے کہ کیا Umair اچھا لڑکا ہے does Nida live in Lahore اب Lahore ایک proper noun ہے ٹھیک ہے کسی بھی شہر کا نام ہے تو کیا ہوگا Lahore کا A بڑا ہوگا اور does ٹھیک ہے Nida Nida کا A کیا ہے بڑا ہے تو یہ پوچھ رہے does Nida کیا Nida Lahore میں رہتی ہے I am a people of class 2 of new academy ٹھیک ہے اب class ہمیشہ جو بھی ہوتی ہے اس کا C بڑا ہوتا ہے اور ہماری academy کو جو بھی نام ہے new academy تو وہ کیا ہوگا capital letter میں ہوں گے اور آگے full star bits میں یہ sentence complete ہو گیا ہے you will notice that the word class in C has been spelled with the capital letter ٹھیک ہے class کا C جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ capital letter سے start ہوتا ہے this is because it refers to the particular class you study in otherwise the word class is usually spelled with a smile اچھا جی اچھا جی اگر آپ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی class میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ D لکھو ہوا تو میں نے ویسے جونرل class کا name C لکھ دیا ہے ٹھیک ہے ویسے class 1 class 2 class 3 ہوتا ہے نا class C class D class ٹھیک ہے different classes ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ class D میں in class D میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو D ہوگی نا وہ particular ایک class کے لئے نام جوز کیا جائے گا ٹھیک ہے otherwise ویسے جو جو اس کے لئے لیٹر میں اس کے لئے لیٹر میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لائن میں دوبارہ ریڈ کرتی ہوں so you will notice that the word C class in D ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نیچے ہا جائیں in your exercise gokri write the following sentence using kept using capital letter and full star ٹھیک ہے آپ یہاں پہ انہوں نے 10 قسم کے sentence لے دیئے گئے ہیں صحیح ہے انہوں نے بولے آپ capital letter بھی use کریں full star بھی use کریں ٹھیک ہے تو جہاں پہ پہلے میں پڑھتی رزا and zara are our friends رزا اور zara ہیں دو نام ہیں proper نام سب سے پہلے ان کے نام capital ہوں گی پہلا ورد نام کا اور sentence ختم ہو رہے تو کیا ہوگا question mark ہوگا دعا mother took her to the doctor دعا کا ڈ بڑھا ہوگا اور یہاں پہ ختم ہو لیٹل جیک آنر سیٹ انا کورنر سٹارٹ سے سنٹینز کا ہمیشہ ورڈ کپیٹل ہوتا ہے تو لیٹل کا ل بڑا ہوگا ٹھیک ہے اور جیک نام ہے نا تو اس کا جے بڑا ہوگا آنر سیٹ انا کورنر ہر سسٹر نیم is humaira pasha and she lives in لندن اچھ ہر question لندن ایک سپیسی پک کنٹری کا نام ہے نا تو lb capital ہوگا اور لازم پھل سٹارٹ لگے گا انم has been to اسلامباد to see the پیسل مسجو ٹھیک ہے انم کا a بڑا ہوگیا اسلامباد اب سپیسیفک سٹی کا نیم اسلامباد کبھی آئی بڑا ہوگیا پیسل مسجد کا کبھی جو s f اور m s q کبھی m بڑا ہوگا اور آگے full stop ہوگا i am reading a book by okey i am reading a book by annette bluton صحیح اب یہ reading a book ہے یہ جس ki book ہے اس کا name ہے annette bluton تو b بڑا e b اور i ka i b minna likes to read fairy tales اچھا minna کا m بڑا اور fairy جو tales ہوتی ہیں نا اس کا بھی t بڑا صحیح ہے fairy tale کی story ہوتی ہیں نا تو ان کو بھی capital letter میں رکھیں گے cindrilla run down the stair of the place cindrilla کا c بڑا ٹھیک ہے اور آگے full stop aren't been called out to nadia to جی اب یہاں پہ ڈیفرنٹ نام ہے پہلا ورڈ capital بینہ بھی ڈادیا بھی گول اور سنہ play چیز ایوری چیز ایوری سنڈے اچھا جی گول اور سنہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیا ہیں دو نام ہیں نا پروپر نام ہیں تو ان کو capital میں لکھیں گے چیز جو جی ون یو آس کا question یو ان سنٹنس وی دا question mark اچھا جی آپ کوئی بھی جب question پوچھتے ہیں تو وہ کس پہ ان ہوتا ہے full stop کی اوپر نا اور اس کا فرس لیٹر capital ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں ڈیفرنٹ سنٹنس دیا ہیں are you are good boy تو مچھے لڑک ہو question mark do you want to chocolate question mark where are you going question mark is dead arm book question mark question پوچھ رہے تو اس کلاس میں کیا آتا ہے question mark آتا ہے ٹھیک ہے in your exercise book write the following sentence properly using capital letter ٹھیک ہے یہاں پہ full step آپ لوگ دیکھ لیں where is aleem going ٹھیک ہے aleem ایک نام ہے اور sentence کا start کس سے ہوتا ہے capital letter سے اور customer is vaqaz going to kashmir this year please tell me the time can you please tell me the time gigi and bobo went to see zonko because he was ill اچھا یہاں پہ دو نام گi گi and bobo ان کی capital letter آگ ہے اور zonko ہے جو ایک جگہ کا نام ہے بکاس یواز یہاں پہ کیا ہوگا full stop ہو question نہیں پوچھا جا رہا is this your book question are bobo and tony are student of national academy national academy ایک specific جگہ کا نام اور bobo بھی اور tony بھی تو یہ اور اور یہاں پہ question نہیں پوچھا جا رہا بولا جا رہا ہے bobo ڈoni ہیں student national academy تو یہاں پہ full stop جہاں پہ یاد رکھنا ہے جہاں پہ question پوچھا جائیں وہاں پہ question mark جہاں پہ ایسی sentence ہو وہاں پہ full stop will you go with lubna and rana to play tennis تینس کرتی بڑا lubna ka l rana 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 w pooch رہا ہے کہ کیا تم کھیل گے ربنا اور rana کے ساتھ question mark mother goes for a walk every morning ame rozana صبح کی evening walk پہ جاتی شام کی walk پہ جاتی ہیں m بڑا ہو جائے گو full stop پوچھا نہیں جا رہا وہ جاتی ہیں بتا گیا ہے sentence میں اب آپ 5 second کی ویڈیو میں یہ دیکھ لیں جہاں پہ full stop لگانے وہ پہ full stop لگائیں جہاں پہ question mark لگائیں وہ question mark لگائیں مارچ اپریل میں جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر ٹھیک ہے اور یہ سب جو ہیں یہ پروپر نوم ہیں اور کسی سٹارٹ ہو رہے ہیں capital لیٹر سے learn to spell the name of the month correctly the name as you know already and all proper نوم وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپر نوم ہے اور یہ سٹارٹ کسے ہوتے capital لیٹر سے filling in the blank with the correct name of the month آچھا جی ڈیش is the second month of the year تو second month کون سا ہوتا ہے year میں فیبرری تو فیبرری لکھ دیا the seventh month of the year seven month کون سا ہوتا year کا one two three four five six seven seven month کیا ہوتا ڈیش اب آپ لوگ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے 13 اور 14 unit کے بک پر کرنا ہے صحیح ہے یہ فیلنگ بلینگ بھی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ری رائٹ کر کے ری رائٹ تو نہیں کر نا جہاں پہ capital لیٹر جہاں پہ فل سٹا آپ صحیح ہے یہ ساری چیزیں یاد رکھی اور اس کی ری 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 ری